ہلو پرینڈز پرینڈز والکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پروگریس سٹیڈی پوائنٹ پرینڈز اس ویڈیو میں دیکھیں گے آپ چائلڈ ہیلتھ نرسنگ سے ریلیٹڈ ایمپورٹنٹ کوئیسنز اور پرینڈز یہ ویڈیو ہے پارٹ نمبر ایک سو ایک اور یہ آپ کا ایک سو ایک نمبر پارٹ ہے اور اس سے پہلے کی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو آپ ہمارے چینل کے پلیلسٹ میں جائیے اور وہاں پر آپ کو یوپی این ایچ ایم این ایم ایک جام 2020 کا فولڈر ملے گا اس میں آپ سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں فرنڈز وہ ویڈیوز آپ کے یوپی این ایچ ایم این ایم ستہ ایسو پلس ویکنسیز اور آپ کے اسٹیٹ کے جو سیچو ایک جامس ہو رہے ہیں ان کے لئے اور جو ابھی آپ کے ایمپی این ایچ ایم کا جو ویکنسیز ہیں ان کے لئے سبھی کے لئے most important questions ہیں تو فرنڈز اگر آپ نے بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو پلیس لائک اور شیئر جرور کریں تو دیکھتے ہیں آپ کا سب سے پہلا important question کیا ہے سب سے پہلا important question ہے آپ کا اپگار score اتم مانا جاتا ہے یا score ہے اس میں میں options پڑھوں گا اور آپ اس کے بعد اپنا answers جوچ کریں گے اور comment section میں جرور بتائیں گے کہ آپ کے کتنے questions سہی ہوئے ہیں جس سے کہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ آپ کی preparation کس level کی ہے تو آپ کا option ہے 3 سے 7 اور B ہے 0 سے 7 C ہے 7 سے 10 اور D ہے 4 سے 6 تو اس میں آپ کا answer کیا ہوگا اس میں آپ کا answer ہوگا 7 سے 10 اپگار score friends کیا ہوتا ہے اپگار score ایک بچے کے سواستی کا ملیانکن کرنے کا ایک method ہے جس میں کی اپگار score میں آپ کو evaluate کیا جاتا ہے بچے کو کی اس کا سواستی کا استر کیا اور اگر اپگار score سنتوش جنک نہیں ہے تو اس کے coding بچے کو health add دی جاتی ہے یعنی کی سواستی سہتہ دی جاتی ہے تو آپ کا اس میں option کونسا سہی ہوگا سات سے 10 سہی ہوگا سی option سہی ہوگا اس میں آپ کا next question پہ چلیں گے ہم یہاں پہ دیکھیں گے کس روک سے پیڈید بچے کو photo therapy دی جاتی ہے options ہیں hemolytic disease b hypoglycemia اور hyper bilirubimia ڈی ہے نانابدیج اب اپنا answer select کریے تو اس میں آپ کا option سہی ہوگا hyper bilirubimia یعنی کسی option is right یعنی phototherapy جب newly born baby میں mostly کیا ہوتا ہے ان کے blood میں bilirubimia کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جس کے پڑھام سروپ کیا ہوتا ہے اس کے پوری skin eloise ہو جاتی ہے تو اس کو diagnose کرنے کے لیے بچے کو کیا ہوتا ہے ایک blue light کے نیچے اس کے سارے کپڑے نکال کا اور اس کو رکھا جاتا ہے تو اس کے پڑھام سروپ کیا ہوتا ہے bilirubimia کی ماترہ کم ہوتی ہے اور جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ یہ بھی بچے کی مدر کو شدیس کرتے ہیں کہ آپ early morning کی جو sunlight ہوتی ہے اس میں بھی اس کو لٹائیے جس سے کی کیا ہوگا جو اس کی bilirubimia کی ماترہ بڑھی ہوئی ہے وہ کم ہوگی اوکے فرنٹس تو یہ ہو گیا آپ کا سی answer next question پہ دیکھیں گے ہم کس آئیو پر clipped palette کا سامانتہ سمادھان کیا جاتا ہے options 6 ماہ پر b 3 ماہ پر c 2 سے 3 ورس پر d 12 سے 18 ماہ پر آپ اپنا answer select کریے اس میں آپ کا answer صحیح ہوگا اس میں آپ کا answer صحیح ہوگا 12 سے 18 ماہ پر یعنی کی clipped palette کو diagnose کیا جاتا ہے اس کا update کیا جاتا ہے وہ ایک سال سے ڈیڑھ سال کی اوم پر اور clip palette کیا ہے clip palette کی ایک genetic disorder ہے جس میں بچے کے اوپری اونٹ میں کیا ہے ایک کٹا ہوتا ہے اور اس کے پردام چروپ کیا ہے بچے کو breastfeeding کرنے میں problem ہوتی ہے اور چہرہ کیا ہوتا ہے دیکھتا ہے تو اس کا ہوتا سمادھان کرنے کے لیے اس کو 12 سے 18 ماہ پر operate کر کے صحیح کیا جاتا ہے یعنی کی d option is right next question ہے آپ کا ایک سے تین ورس کی آئیو کے دوران frat کی تھیوری کے انصار وکا سوستہ ہوگی تو ایک سے تین ورس کی آئیو کے دوران بچے کی بکا سوستہ ہوگی وہ کیا ہوگی ہوگی nl p genital and c oral and d phallic which option will be right please select your option question تو اس میں آپ کا option صحیح ہوگا e یعنی کی nl ok یہ بکا سوستہ ہوگی ایک بچے کی ایک سے تین ورس کی دوران اور next question ہے ہمارا نوجاتوں یوم ششووں میں خراب تچہ پور اسکین چرگر انگیت کرتی ہے کیا انگیت کرتی ہے a hypertonia کو b dehydration کو c hypoglycemia کو d hypergalcemia کو اس میں آپ کا answer کیا صحیح ہوگا اس میں آپ کا answer صحیح ہوگا dehydration کو ok نوجاتوں ایم ششووں میں خراب تچہ انگیت کرتی ہے dehydration کو یعنی b option is right next question پہ ہم چلیں گے اور یہ question ہے آپ کا استنپان کے ساتھ ڈھوس آہار شروع کرنا کہلاتا ہے استنپان کے سمیں اینی بریسٹ فیڈنگ کے سمیں ڈھوس آہار شروع کرنا کیا کہلاتا ہے یہ option ہے آپ کا complementary feeding and b c ہے آپ کا demand feeding and c ہے آپ کا schedule feeding and d ہے آپ کا conditional feeding تو آپ کا کونسا answer right ہوگا select your answer اس میں آپ کا ہوگا complementary feeding یعنی a option is right ٹھیک ہے پورا کا ہار شروع کیا جاتا ہے استنپان کے ساتھ بچے کوئی دی next question پہ ہم چلیں گے اگر fontanel بند ہو جاتا ہے کب بند ہو جاتا ہے options ہے 9 سے 18 ماہ کی آئیو پر b 2 ماہ کی آئیو پر اور c ہے جن پر اور c ہے جن پر ڈی ہے دو سے 3 ورز کی آئیو پر تو answer select کریے تو آپ کا answer ہوگا a 9 سے 18 ماہ کی آئیو پر یعنی اپسن question ایک ہزار جیوید جن پر گربست سیسون یوم سیگر جو early newborn baby ہوتے ہیں ان کی کل مرت آپ جا کہلاتی ہے options new natal death intra uterine death fetal and perinatal mortality okay تو کونسا option آپ کا صحیح ہوگا یہ صحیح ہوگا آپ کا perinatal mortality okay یعنی ڈی ڈی option is right question b night short c n ko presses and d aneuryses ت to 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 اس میں آپ کا options کیا ہوگا c options end ko presses یعنی c option is right ایک سامان اوشت سشو میں ایک ورس پر ہائٹ میں جنم کے سمیں ہائٹ کی تلنا میں کتنی پرشت پرد ہوتی ہے یہاں پر question یہ ہے کہ جنم کے سمیں جو بچے کی ہائٹ ہوتی ہے اس کی comparison میں جب بچہ ایک ورس کا ہوگا تو اس کی ہائٹ میں کتنے پرشت پرد ہوگی یہ question ہے آپ کا تو option ہے 10% 20% 50% and 75% ٹھیک ہے تو آپ اپنا answer select کریے اس میں آپ کا answer صحیح ہوگا c 50% ٹوکے 50% کیا ہوگا بچے کی برد ہوگی ایک سال پر next question ہے ہمارا نوجات کی maturity کی ریٹنگ ہے تو پریوکت ہوتا ہے options blood score b up guard score c chandler score and d allander score تو which option will be right اس میں آپ کا option صحیح ہوگا blood score یعنی کی ایک option is right ایک بچے میں meningitis ادھر سے ہونے والی دیر سے ہونے والی زیٹلتا کیا ہے یعنی کی meningitis میں جو دیر سے کمپلیکسٹی ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے یہ ہے آپ کا hydrocephalus b encephalitis c mental retardation d growth failure تو آپ کا answer کون سا صحیح ہوگا اس میں آپ کا answer صحیح ہوگا encephalitis ok یعنی کی b option is right یعنی کی بچے میں meningitis کی دیر سے ہونے والی جو دلتا ہے encephalitis next question ہے ایک بچے کے لئے پریوکت کینولا کا color code ہوتا ہے یعنی ایک بچے کے لئے جو canela use ہوتا ہے اس کا color code کیا ہوتا ہے options yellow b black c blue and d green تو کونسا آپ کا option شہیح ہوگا اس میں آپ کا option شہیح ہوگا yellow یعنی کی a option is right یعنی پیلے color کا کینولا کا color code ہوگا next question ہے ایک صحیح سمیے پر جنب نوجات کی جنب کے سمیے سامان heart rate کیا ہوتی ہے options 120 120 160 پی 80 سے 100 c 70 سے 110 t 100 سے 120 تو which option will be right سکتے ہیں جس سے اور لوگوں کو بھی سکتے سکتے ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تینکیو سو مچ فوروچ مائی ویڈیو